نہ کرو بحث ہار جاؤ گے کہ حسن اتنی بڑی دلیل نہیں دوستو قاہل نکمے سوست اور نااہل لوگ اپنی خود احتسابی کی بجائے اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار نصیب قسمت اور مقدر کو ٹھہراتے ہیں یہ اس نگر کی ریت ہے اور جانے کب سے ہے دوستو آج میں بات کر رہا ہوں محنت کی کہ محنت سے کیسے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے پھول یوں ہی نہیں کھلا کرتے بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے دوستو کامیابی انفرادی ہو یا اجتماعی دنیاوی ہو یا اخروی اس کا تعلق محنت سے ہے انسان نے چاند پر قدم رکھا وہ چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کی وجہ قسمت نہیں محنت تھی انسان انسانی جسم کی پیوندکاری میں کامیاب ہوا تو اس کی وجہ قسمت نہیں محنت تھی انسان ہزاروں من لوخہ ہوا میں لے کر اڑا تو اس کی وجہ قسمت نہیں محنت تھی پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو دنیا کے نقشے پر عبرا تو اس کی وجہ قسمت نہیں محنت تھی دوستو اگر ہم نے کامیابی کا سہرہ محنت کی بجائے قسمت کے سر پر سجا دیا تو یاد رکھیں کہ تفانوں کے ساتھ لڑتا ہوا ملا جو کشتی کو کنارے پر لا کھڑا کرتا ہے وہ کشتی کو قسمت کی موجوں کے حوالے کر دے گا اور چپو اپنے ہاں سے توڑ ڈالے گا بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے درتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل لازمی تقمیل تمنہ کے لیے ورنہ رنگی خیالات سے کیا ہوتا ہے موسیقی